اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چار چیزیں میری عمت میں جاہلیت کی رہیں گی اس کو نہیں چھوڑیں گے ایک تو اپنے حسب جو خاندانی سلسلہ ہے حسب اس پہ فخر کریں گے حسب نصب پہ اور دوسروں کے نصب پر تان کریں گے تو ایسا تو ایسا فنا ایسا فنا ایسا اس کا باپ ایسا اس کا ایسا اور ستاروں سے پانی تنب کریں گے جیسے آج اخباروں میں بھی آتا ہے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا یہ مہینہ کیسا رہے گا شادی کسی رہے گی فلا ستارہ فلا برج میں چلا گیا تو بارش ہوئی یہ شرک ہے ایک موقع پہ آپ نے فرمایا اللہ تعالی جب بارش ہوئی تھی صبح صبح آپ نماز پڑھیں اور کہا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آج بہت سارے لوگ مجھ پہ ایمان لے آئے اور بہت سارے لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا جو یہ کہتا ہے کہ آج بارش اللہ کے حکم سے ہے وہ تو مجھ پر ایمان لے کر آتا ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ فلا ستارے کے فلا برج میں داخل ہونے کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے تو وہ ستاروں پر ایمان لانے والا میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے آپ نے فرمایا چوتھی چیز نوحہ کرنا بین کرنا موت پر مرسیے پڑھنا آپ فرماتے ہیں اگر یہ توبہ نہ کرے قبل موتی ہاں اپنے موت سے پہلے تو قامو یا امال قیامتی کھڑی کی جائے گی اس حالت میں کہ قیامت کے دن اس کے پر سربال ہوگی ایک کمیز ہوگی جو اوپر پہنتے ہیں من قطران یہ جو ہمارے عربیم بولتے ہیں زفت تارکول جس پہ خود آگ کو تیز کرتی وہ چیز ہوگی اس کی کمیز بنا کر اس عورت کو پہنائی جائے گی اور ایک ایسی چادر ہوگی من جرب جرب ایک بیماری کو کہتے ہیں خارش کی بیماری تو اس کو خارش بھی ہوگی اور اوپر سے اس کے پر تارکول کا جو ہے نا لباس ہوگا یہ اس عورت کو عذاب ہوگا جو نوحہ کرتی ہیں